موسیقی چیزیں ہیں اور کوئی اسٹوریکل پلیس ہے یا کوئی جدید ٹکنالوجی کوئی ڈیویلمنٹ اس طرح کا کچھ چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے تو اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں پہلے میں ویڈیو دیکھتے ہیں ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا موسٹ ایمیزنگ کلپس چینل پر آج ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں بھارت کے پوروی حصے میں موجود اور سیٹی آف ٹیمپل نام سے مندھور اوڑیسا کی راجدھانی بھونیشور کو تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ دھولیں اور اگر آپ بھی اپنے شہر کا ویڈیو چینل پر تیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سیٹی کا نام ہمیں کومنٹ میل ضرور بتائیں اب اپنی کورسی کی پیٹی باندھ لیجئے چلتے ہیں بھونیشور شہر کے ایک ایمیزنگ ورچول ٹور پر ووہ کہ کیا باتا ہے لبلی کیا باتا ہے یہ جو کلیا ہو رہا ہے تینس کڑ موسیقی جس وجہ سے اس شہر میں آس پاس کے ایریاز سے لاکھوں سٹوڈنٹس اور پروفیشنلز پڑھنے اور کام کرنے آتے ہیں گھونیشور کا انسفرسٹرکچر بہت وکسٹ ہے یہاں کی مارڈرن بیلڈنگز، سکوٹس، سٹیڈیا، مالز، سڑکے اور آئی ٹی پارکز شہر کے ڈیولپمنٹ اور انفرسٹرکچر پروگریس کو درشاتے ہیں گھونیشور اپنی ڈائیوارز ایکانومی کے چلتے اوڈیسا راج کی جی ڈی پی میں ایک میزر کنٹریبیوٹر ہے اس شہر کو کافی پلانٹ طریقے سے بسائے گیا ہے جو آج دیش کے سمارٹ سٹی میشن میں بھی شامل ہے بس 186 سکوائر کلومیٹر ایڈیا میں بسا اور قریب 15 لاکھ پاپیولیشن والے بھونیشور شہر کی افیشیل لینگویز اوڈیا ہے اس کے علاوہ یہاں ہندی اور انگلیش بھی بولی جاتی ہے بھونیشور موڈرن انفرسٹرکچر اور ہیریٹنز آرکیٹیکچر کا ایک یونیک اگزامپر ہے جہاں 600 سے زیادہ پرانچین بندیر موجود ہے جو ہزار سال سے بھی پرانے ہیں جس وجہ سے یہ شہر سیٹی آف ٹیمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہی ٹوریزم کے معاملے میں بھونیشور شہر کافی اچھا ٹوریسٹ دیشٹینیشن ہے جہاں لاکھوں ٹوریسٹ یہاں کے پرانچین بندیر اور شہر کی خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں بات کریں بھونیشور شہر کے خانے کی تو یہاں مانچھا جھولو گپ جھولو کٹک چاہر آلو دم ڈہی پکھال دلما سنتولا جیسے یونیک ڈشز کے علاوہ کورا خائی رسا بلی چھینہ پوڑا اور رس گولا کی مٹھاس پڑ لور کے لیے جنت ہے اور اگر آپ بھی اس شہر کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو بھونیشور بائیروڈ ریلوے اور ائرپورٹ جیسے سوویدھاؤں سے دوسرے شہروں سے کافی اچھے سے جوڑا ہے تو دوستو یہ تھی بھونیشور کی وکاس کی کہانی جہاں سمریدھی اور سوندھریے ایک ساتھ ملتے ہیں ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند تو یہ تھا جی سٹی تو ایم ویری امیزڈ کہ انڈیا کے ہر سٹی جتنے ابھی تک میں نے سٹی دیکھے ہیں ان کے اپنی اپنی خوبصورتی ہے ان میں اپنے اپنے جو ہیریٹیج ان کا یا جو کھانا اور اس کے علاوہ جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں یا آئی ٹی کے لحاظ سے ہیں جو بھی سڑکوں کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت ہو رہے ہیں بہت ڈیویلپٹ ہو چکے ہیں انڈیا کے سٹی تو مطلب ایک سے بڑھ کر ایک سٹی ہیں انڈیا میں تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ لوگوں کے جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے تو کسی ملک کی جو یہ صافت ہوتی ہے وہ اکانومی ہی ہوتی ہے جس سے ان کا جو انفرسٹرکچر وہ بھی اچھا ہو ان کی ایڈوکیشن اچھی ہو ان میں مطلب نئے نئے ٹکنالوجیز آئیں تو انڈیا کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور ان کے لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے ایسے ہی ترقی کرتے رہے ہیں اور دیکھ اگر آپ کو میری ویڈیو پساندہ ہی ریکشن پساندہ ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر جئے گا اگر آپ بنیشور سٹی سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور اگر آپ بیسے بھی آپ جہاں جہاں بھی آپ تک میری ویڈیو پہنچ رہے ہیں آپ نے پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو ملتے ہیں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ بائی بائی